مرادباد کے ناقفنے علاقے کے دسوان گھاٹ کے پاس نالے پر پولیا کا نرمار کارے ہونا تھا چھترواسیوں کاروپ ہے کہ نگر نگم کے کرمچاریوں و ٹھیکے دار دوارہ اس نالے کو کھوٹ کر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا جس سے رہا گیرو وہ اسکول کو جانے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان جوکم میں ڈال کر اس راستے سے ہو کر گزرنا پڑا ہے بیٹے دنوں اس نالے میں ایک وقتی گر گیا تھا لوگوں نے اسے بڑی مشکل سے باہر نکالا تھا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوا تھا وہیں ویڈیو وائرل ہونے کے بعد نگر نگم حرکت میں آیا تھا اور نرمار کارے شروع کروا دیا تھا لیکن ایک دن بعد چھترواسیوں کا آروپ ہے کہ ٹھیکے دار دوارہ نالے پر پول کے نرمار کارے رکوا دیا گیا ہے اور ایسے ہی نالا کھلا رہنے سے کبھی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے نالے کے پاس سے ہو کر اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے جان جوکم میں ڈال کر گزر رہے ہیں آخر نگر نگم کسی کی جان جانے کا انتظار کر رہا ہے کیا شروع کرواسیوں نے کہا کہ اگر دو دن کے اندر نگر نگم نے پولیا کا نرمار نہیں کروایا تو وہ زلہ ادھیکاری کروڑالی پر پروڈرشن کریں گے اور اس کا ذمہ دار نگر نگم ہوگا دیکھیں اکھٹے یہ لوگوں ہوئے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو سمسیہ ہے جیسا کہ آپ کو چینل کے مادیم سے بتانا چاہوں گا یہ نبابپورا وارڈ چالیس کا چھیتر ہے جو دسمہ گھاٹ راملیلا گراؤنڈ کا مکھے مار گئے یہاں سے ہی مینا مسجد کو راستہ جاتا ہے لیکن پچھلے آپ میرے اگر پیچھے سے دیکھیں گے یہاں یہ پولیا کا نرمان ہونا تھا تو اس کو جائی دوارہ توڑا گیا ہے لیکن یہ کہا گیا تھا کہ 7-8 دن میں بن جا کے لیکن لگ بک 20 دنوں سے جو لاپروائی یہاں بڑھتی گئی ہے کہ ایک گھنٹہ کام چالوں ہوا ایک گھنٹے کے بعد بند ہو گیا کہ یہاں پہ کچھ لوگ گر گئے تھے آپ کے چینل کے مادیم سے ایک خبر چلی تھی ڈی ایم صاحب کو ٹویٹ ہوا تھا تب جا کے جائی صاحب آئے تھے اور پارشت جی کی مہودگی کہ ان کی اپستیتی میں ان کے پارشت کے پرتینتی یہاں آئے تھے تب یہ دیوار ہو پائی تھی لیکن یہاں کے لوگ اسکولی بچے جیسے کہ آپ دیکھ رہاں میرے ساتھ یہاں کھڑے مہیلائے ہیں انہیں آنے جانے میں اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے کہ کہیں بھی کوئی حصہ ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا آپ یہ سوچیں کہ اتنی بڑی لہا پروائی کی پچھلی بار بھی کہیں حصے ہوتے ہوتے بچے ہیں جائی صاحب سے میری بھی بات ہوئی ہے میں نے بھی ان سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ساتھ دن میں نہیں ہو سکتا پندہ دن میں نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا ایک مہا لگ بگ لگ جائے گا میں پوچھ رہا چاہتا ہوں کہ ایک پولیا نرمان میں آپ کو ایک مہا لگ جائے گا تو آپ کو اس کام کو چھڑنا ہی نہیں چاہیتا اگر آپ نے اس کام کو چھڑا ہے تو اس کو پورا کیجئے یعنی کسی کیمم مرتی ہو جاتی ہے یہاں ہندو بھائی بھی ہمارے رہتے ہیں اگر مرتی ہو جاتی تو ان کی ارتی کیسے جائے گی انہیں بہت لمبار آستہ اپنا آنا پڑے گا اور مسلم سماج میں اگر کوئی موت ہو جاتی ہے تو وہ جنازہ کیسے جائے گا آپ نگر نکائے کا چناؤں موجود ہے میں کہتا ہوں کہ یہاں کے جو پارشد ہیں یا ان کے پرتینیدی ہیں یہاں کی پارشد ناجمہ جی ہیں تو ان کے پرتینیدی کو بھی سوچنا چاہیے کہ چناؤں نزدیک ہے اور یہاں کے چھترباسیوں کا درد اگر اب وہ نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے کہ انہیں آنا چاہیے اور جل سے جل ہم آپ کے چینل کے مادھیم سے مانگ کرتے ہیں کہ اس پولیا کا نڑمان جل سے جل ہونا چاہیے تاکہ یہاں کے رہاگیروں کو مہلاو کو اسکولی بچوں کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے دیکھیں لگ بھگ 20 دن اس کو ہو گئے ہیں لگ بھگ سمبھتہ 20 دن اس کو ہو گئے ہیں اور یقین ماننا کہ یہاں کے چھترباسیوں میں روش ہے وہ چھترباسیوں کا کہنا ہے اگر اگلے دو دیوز کے اندر یہ کاریے چالو نہیں ہوا تو ہم جلا مجیسٹیٹ کے یہاں اور ڈیم صاحب کے یہاں کلیکٹٹ پر دھنیا پردشن کریں گے اور اپنی مانگ رکھیں گے کہ اس پولیا کا نڑمان جل سے جلد ہو سمبندیت کی لاپروائی اگر اس وقت بڑھتی جا رہی ہے تو اس پہ سجا پولیا ٹوٹنے کی چلتے کتنی لوگ کو پرشانی پڑھے ہو پولیا ٹوٹنے کی بجے سے پریشانی تو یہ ہے کہ میں کہنا چاہمہ اتنی بڑی پریشانی کہ ابھی لوگ درگھٹنا ہوتے ہوئے بچے کئی لوگ اپنی جان دینے سے بچ گئے آپ کے چینل کے مادھیم سے وہ ٹوئٹ ہوا تو تب ڈیم صاحب نے اس میں مطلب جیسے ہی افگت کر آیا تو تب جا کے دیوار ہوئی ہے کہ بہت پریشانی اتنا لمبا لوگوں کو ٹرن لینا پڑھا ہے کہ لوگ ڈیپٹی گھن سے بھگلے گاؤں کی طرف سے آ رہا ہے دو تین کلومیٹر کا سفر لیکن یہ پیدل چلنے والے یاتری اور اسکولی بچوں کے نئے میں مانتا ہوں کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی لاپروائی ہے کیونکہ اسکول یہاں قریب ہے گائیتری بیدھیا مندر کے نام سے یہاں اسکول چلتا ہے بتائیے جب اسکول یہاں ہوگا تو یہاں کا چھیترباسی ہے بچہ کہاں آئے گا